بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی لون لیکن یہ لون کی قسم نہیں ہے یہ تھوڑا سا ریش میٹا ٹائپ میں آ جاتا ہے تو خیر میں نے آرڈر کر دیا تھا جو بھی تھا وہ قسمت ہے زیادہ مہنگے نہیں تھے اس لیے وہ فورڈ ہو گئے خیر اس کے بعد میں نے یہ دراز سے منگوایا تھا ایک ٹرائپورڈ اور اس کے ساتھ ایک ہینڈ فری تو ابھی ان کی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو خیر یہ دو سے تین دن میں آگئی ہے دراز کی ڈلیوری جو ہے وہ ٹائمنگ ٹھیک ہے لیکن جو میں نے وہ چیز ریلیو سے منگوایا تھا وہ تھوڑا لیٹ بھی آیا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ مجھے وہ چیز منگوای تھی نا وہ مطلب صحیح نہیں نکلی خیر ایکسپیرینس وہ بیڈ ہو گیا اور یہاں پر یہ میں نے جو ہینڈ فری دیکھی تھی وہ مطلب تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اس سے لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے یہ بھیج دی یہ ٹھیک ہے کام کر رہی ہے لیکن یہ کہ بس مناسب چیزی کوالٹی ہے لیکن پیسے انہوں نے اچھی والیر کیلئے ہیں تو خیر یہ میرے ساتھ آج سیکنڈ ٹائم ہو گیا کہ آن لائن جو چیز منگوای تھی اس کا یہ ایکسپیرینس رہا اور یہ ٹرائپورڈ میں آپ کو کھل کے دکھاتی تھی پیکنگ اس کی اچھی ہے مطلب یہاں تک چیز سے اسلامت پہنچ یہ نہیں بڑا ہے تو خیر جی اس کا موڈل جو تھا کتیس دس تھا اور یہ ڈسکاؤنٹ پر تھا 50% شاید تو یہ تقریباً 570 روپے کا مجھے ملا ہے اور ڈلیوری چارجز میرا خلال اس میں 80 یا 90 روپیز لگے ہیں تو خیر میں اس کو آپ کو اپن کر کے ڈیٹیل میں سارے کچھ دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ایک بلیک کلر کا اس کا بیگ تھا جس میں اس کو آپ کیاری کر کے باہر کہیں جائیں تو لکھے جا سکتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک جو مانٹ اس کا لگتا ہے وہ تھا پیس الگ سے اور باقی اس کا جو مینی ہوتا ہے سارا وہ شرائپورد تو خیر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لیا تھا وہ میں نے ادھر اپنے لوکل مارکٹ سے لیا تھا ٹھیک تھا لیکن وہ میں نے رکھا اتنا اونچا تو وہ وہاں سے گرا نیچے اور اس کا جو پلاسکٹ کا اوپر لگتا تھا نا یہ اٹیچمنٹ والا حصہ یہ ٹوٹ گیا تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ روپیئر ہوگا نہیں ہوگا یہ کہیں سے ملے گا اس کا کوئی پارٹ وغیرہ کے نہیں وہ کافی دن پڑھا رہا اس کے بعد بس میں نے اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیا سمجھ لیا اور یہ نیا منگوائے آج تو یہ اب دیکھتے ہیں کتنے دن چلتا ہے باقی اس کی کوالٹی ٹھیک ہی ہے گزار رہا ہے جتنے پیسے ہوں اس میں تو یہ بہتر ہے یہ اس میں مجھے کوئی نہیں نظر آئی ایسے چیز کہ کہ ہوں کہ یہ بری ہے تو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں اپن کر کے میں نے کبھی بہت زیادہ چیزیں کاسمیٹکس کی یہاں بھی نہیں خریدے مطلب لوکل مارکیٹ سے اور نہ ہی میں نے کبھی آن لائن منگوائی لیکن جب میں یہ آرڈر کر رہی تھی ٹرائپورٹ تو میں نے وہاں پہ کچھ ڈیلز دیکھی فلیش سیلز بغیرہ میں تو میں نے سوچا چلینا کر لیتے ہیں آرڈر مجھے یہ تھا کہ چلو یہ پارسل اکٹھا ہی آجائے مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ الگ لگ آئے گا میں نے اس کا اتنا ایکسپیئنس نہیں تھا مجھے کبھی میں نے کچھ چیزیں مانگوائی نہیں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ الگ لگ اس کے ہیں کچھ مطلب کہہ سکتے ہیں کٹیگریز جس کی وجہ سے یہ الگ لگ آئے گا سامان تو یہ خیر کتنی مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیز میں کتنی الگ لگ سی چیزیں الگ لگ پیکٹس میں ہائیں تو خیر یہ میں نے ایک چھوٹا سا میس روز کا مانگوائی تھا اس میں بیس کے کچھ مانے کلرز دیکھے تھے میں نے کہا چلو اچھا ہے لے لیتی ہوں ریسنٹ ہی ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا ہی ہونڈ تھا تو میرے پاس میں نے دیکھا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تھوڑا بہت بھی خود کو منٹین کر سکتا کیونکہ میں نے کافی عرصے سے میک اپ ہی نہیں کیا تقریبا ایک آتھ سال سے اب شاید بلیو نہیں کر پاؤ گا آپ کو شاید یہ ایسی بول رہی ہے لیکن حقیقت ہے قسم سے میں نے کبھی بھی اب بھی کچھ مطلب عرصے سے کوئی چیز نہیں کی تو اس دن جب آرڈر کر رہی تھی تو میں نے سوچھا چلیں کر دیتی ہوں آرڈر تو دیکھتے ہیں تو ہوا یہ کہ یہ جو میں آپ کو کھل کے دکھاتی ہوں اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہو گیا کہ یہ اس کا ایک حصہ جو تھا نا وہ تو مطلب ٹھیک نکلا اور جو ایک حصہ تھا نا وہ تو ہو گیا جی چورا چورا مطلب یہ کہ وہ ٹوٹ گیا کہیں شاید گرنے گرانے سے یہ آپ کو دکھاتے ہوں یہ جو نیچے والا ہے نا یہ لائٹ تھوڑا سا شیڈ ہے اس سے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا پنکش پنکش چاہ ہے وہ لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ بیس ہیں تو یہ سپنج کو گلہ کر کے اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جو ہوتے نا بیوٹی بلینڈر وغیرہ ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن اس کا ٹوٹ گیا ہے ایک حصہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں خیر اس کا بھی تھوڑا سا ایکسپیئرنس جو ہے وہ بیٹ بیٹی رہا لیکن جب کہتے ہیں کسمت خراب ہو تو اچھی بلی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو خیر یہ بھی صبر شکر کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ ویسے تو میں گروسری کے لیے بہت کم مارکٹ جاتی ہوں لیکن نیسے ہی میں نے ادھر میں نے ریسنلی دو تین کلر کے مطلب یہاں سے عام جو مارکٹ میں جو لکس کے ہوتے ہیں پروڈیکٹ سابون میں مطلب بات کر رہی ہوں تو اس میں میں نے جو چیک کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلو یہ جو مجھے ذرا ڈیفرنڈ لگ رہا ہے تو میں مطلب منگوا آ لیتی ہوں مجھے یہ تھا کہ چلو اکٹھی آ جائیں گی چیزیں تو خیر ڈیلیوری چارجز بھی اتنے نہیں پڑیں گے لیکن جب میں نے اوڈر کیا تو وہ کارٹ میں سے جو جو چیزیں تھی ان کے ڈیلیوری چارجز بھی لگ لگ کٹ گئے اور جو چیزیں تھی وہ بھی الگ لگ ہی آئیں تو خیر یہ دو سوپ میں نے مانگوا آئے تھے تو یہ دیکھیں لکس کے تو یہ بھی لکس کا کمال ہو گئے یہ بس مہنگے پڑ گئیں کیونکہ میں نے جو اس کی پیکنگ دیکھی تھی وہ نائنٹی فائیو گرامز کی تھی یا پتہ نہیں اس سے زیادہ تھی لیکن جب یہ آئی ہیں تو وہ مجھے مہنگے لگ رہے ہیں مطلب یہ ڈیلیوری چارجز کی وجہ سے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو خیر جی اس کے بعد یہ ایک جو لاسٹ چیز ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈر گارمنٹس کی کچھ چیزیں ہیں میں نے دیکھی وہاں پر یہ ٹیوب برا ہے اس میں اس کی سٹریپس وغیرہ نہیں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا چلو گرمی ہے اور اس کے پیچھے نیٹ کا لگا ہوا تھا سارا نام ڈیزائن بھی تو یہ شاید آپ کو ادھر سے دیکھ آئیڈیا ہو جائے تو یہ لے لیتی ہوں میں نے اس کی جو ہے وہ تین مطلب کیا کہتے ہیں تین والا پیک میں نے لے لیا تو خیر یہ بھی کچھ ٹھیک ٹھیک ہی نکلا تو بس میرا ایسے ملا جولا سے ایکسپیرینس رہا کچھ اچھا کچھ برا یہ تھی جی آج کی ویڈیو